ناظرین کرز سے نجات پانے کا بہت ہی آسان وظیفہ آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں یہ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ ہر کسی کو یاد ہوتا ہے بس میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کو پڑھنا کیسے ہے اس وظیفے کو کرنے سے جہاں آپ کو اور زیادہ فائدہ حاصل ہوں گے وہیں پر آپ کا انشاءاللہ کرز بھی ادا ہو جائے گا اسلام علیکم میں محمد مسلم رضا حشمتی آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک آج جو میں آپ کو وظیفے کے بارے بتانے والا ہوں آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ چلتے فرتے اٹھتے بیٹھتے نماز کے بعد ایک وظیفہ بنا لیں ایک عادت بنا لیں کہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے ہاں میں بات کر رہا ہوں درود پاک پڑھنے کی آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو اس کا ایک طریقہ بنائیے یا تو آپ صبح میں فجر کی نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھلو یا رات میں سونے سے پہلے آپ سو مرتبہ پڑھلو آپ یہ درود پاک پڑھو گئے جو سو سو مرتبہ کی بات کر رہا ہوں تو اس وقت آپ مطلب یہ کہ وظیف بنا لیں اور اتر وغیرہ لگا لیں پھر عدب سے بیٹھ کر آپ کو سو مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اب اس سے فائدہ کیا حاصل ہوگا پہلے آپ یہ واقعہ سنیے جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا بہت اہم اہم باتیں ہیں اس واقعے کے اندر یہ واقعہ سرکار حضور عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حضور خاتم المحققین آیتم من آیات اللہ معجزتم من معجزات رسول اللہ اللہ من نقی علیخہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیاری کتاب سرور القلوب فی ذکر المحبوب میں یہ واقعہ نکل فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کتاب جذب القلوب میں کتاب جمع الجوامے سے یہ واقعہ نکل کیا گیا ہے کہتے ہیں کہ ایک نیک آدمی پر تین ہزار دینار کرز تھے اس وقت کے قاضی نے انہیں ایک مہینے کی محلت دی کہ تم ایک مہینے کے اندر اندر یہ کرز ادا کر دو جب اس نیک آدمی نے کوئی ٹھکانہ نہیں دیکھا تو وہ درودے پاک پڑھنے میں مشغول ہو گئے یعنی کرز اتنا زیادہ تھا تین ہزار دینار ادا کرنا ہے اور ٹائم کیا ہے ایک مہینہ ہے تو جب انہوں نے کوئی چیز نہیں دیکھی تو بس وہ درودے پاک پڑھنے میں مشغول ہو گئے پھر دن گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا اور جب مہینے کا آخری دن آیا تو اس وقت انہیں خواب میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم عیسیٰ بن علی وزیر کے پاتھ جاؤ یعنی اس وقت کے جو وزیر تھے ہمارے آقا نے فرمایا کہ تم عیسیٰ بن علی وزیر کے پاتھ جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم مجھے تین ہزار دینار دے دو اب وہ شخص کہتے ہیں کہ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو سوچنے لگا کہ اگر وہ وزیر دلیل مانگ لے کہ بھائی تم نے خواب میں سرکار کو دیکھا اس کی دلیل کیا ہے تو میں کیا جواب دوں گا تو اسی سوچ میں وہ رہ گئے اور وہ اس دن نہیں گئے پھر دوسرے دن پھر انہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیارت نصیب ہوئی ہمارے آقا نے ان سے وہی بات اشارت فرمائی پھر تیسی رات پھر ان کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو ہمارے آقا نے فرمایا تم جاؤ اور اس سے کہو کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ تم مجھے تین ہزار دینار دے دو اور اگر وہ وزیر دلیل مانگے تو اس سے کہہ دینا کہ تم روزانہ صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پہلے پانچ ہزار مرتبہ درود پاک پڑتے ہو اور یہ بات کوئی نہیں جانتا سوائے تمہارے اب جب وہ شخص بیدار ہوئے تو پہنچے اس وزیر کے پاس اور پورا واقعہ بیان کیا کہ میں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے تین مرتبہ میں نے زیارت کی اور ہمارے آقا نے فرمایا ہے کہ تم مجھے تین ہزار دینار دیتو یہ سن کر وہ وزیر اتنا خوش ہوا کہ میرے آقا نے مجھے یاد فرمایا تو انہوں نے تین ہزار دینار دیئے کس لیے کہ تم جا کر زدہ کر دو پھر کہا کہ یہ تین ہزار دینار اور لیجئے یہ آپ اپنے جو گھر کے لوگ ہیں بچے ہیں بیوی ان پر خرچ کرو پھر تین ہزار دینار اور دیا کہا یہ لیجئے اس سے آپ کاروبار کریے اور کہا قسم دے کر کہا وزیر نے کہ آپ کو جب بھی کوئی ضرورت ہو آپ میرے پاس آ جائیے بلا تکلف کہیے میں اس ضرورت کو پورا کر دوں گا اب نو ہزار دینار لے کر وہ پہنچے قاضی صاحب کے پاس انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور سارا معاملہ بیان کیا جب قاضی نے یہ سنا تو جو کرز جس نے دیا تھا وہ بھی وہی موجود تھا تو قاضی نے کہا ایسا ہے میں آپ کا تین ہزار میں ادا کر دیتا ہوں تو جو کرز والا آدمی تھا جس نے کرز دیا تھا اس نے کہا نہیں میں نے اپنا کرز ماف کر دیا مجھے وہ کرز کا پیسہ نہیں چاہیے تو قاضی نے کہا بھائی جو تین ہزار میں نے نکال کے رکھا تھا کہ میں اس کی طرف سے تمہیں کرز دے دوں گا تو اب وہ مجھے بھی نہیں چاہیے تو وہ تین ہزار اٹھا کے قاضی نے ان کو دے دیا اس نیک آدمی کو تو اب ان کے پاس ہو گئے بارہ ہزار دینار کس کی وجہ سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی وجہ سے تو اگر آپ بھی ایمان کے ساتھ دل لگا کر سرکار سے محبت کرتے ہیں اور اس پر آپ درود پاک پڑھتے ہیں ساتھ میں جو آپ کی محنت ہے آپ وہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا جو بھی مطبقرز وغیرہ ہے انشاءاللہ اس سے آپ ضرور نجات پائیں گے اور پورا بھروسہ آپ کو رکھنا ہے درود پاک پر اس کے صدقے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالی ہمارے قرض کو ہم سے ختم فرما دے گا آسانی فرما دے گا تو امید کرتا ہوں کہ یہ پیاری ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اسلام علیکم